اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل خود سر کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اس شازمہ کو طلاق کیا ہوئی وہ تو اپنی ہوچی حرکتوں پر اور بھی اتر آئی ہے پہلے کوئی کمی رہ گئی تھی کہ اب پوری قصر کرتی ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ اس بار بھی وہ اپنے کھو دے ہوئے گڑے میں خود ہی جا گرے گی شازمہ جو کہ سونیا پر بہتان پر بہتان لگائے چلی جا رہی ہے اس کے والدہ تو کافی پریشان ہوتی ہیں زیشان کے گھر بھی آتی ہیں آفانو رمبرین کو یہ سارا معاملے بتاتی ہیں تو یہ زیشان جو کہ دروازی کی اوٹ میں سب کچھ سن چکا تھا آپ بات نہیں کریں گی شازمہ سے میں ہی بات کروں گا اب زیشان اگر بات کر بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے میں تو زیشان کا خود کا دل ٹوٹا ہوا ہے میں نے تم سے بہت محبت کی تھی شازمہ کاش تم اس محبت کی قدر کر لیتی تو ادھر شازمہ خود کلامی کرتی ہے خالی محبت سے پیڑ نہیں بھر تھا خوش رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اب ساری ضروریات اور خواہشات یہ پوری کر تو رہا تھا شازمہ کہے اور مانے نہ کہ وہ ناشکری ہے مگر اس سب کا بدلہ تو اب وہ سونیا سے لینے والی ہے سونیا اور اس کے گھر والوں کی وہ زندگی اجیرن بنا دیتی ہے مگر پھر ڈرامی کی کہانے میں اصل ٹوٹس تو تب آتا ہے جب اس سونیا کو اپنے صبر کا پھل ملنے والا ہے مگر اس سے پہلے شازمہ کی اس کی ہوئی حرکت کی وجہ سے سب ہی ازمائش میں آ جاتے ہیں شازمہ جو کہ بڑے دھڑلے سے آتی ہے سونیا کے گھر اور وہ بھی اس وقت جب سونیا کے ہونے والے ساس سوسر یہاں پر آئے بیٹھے تھے یہ دیکھ کر تو اس شازمہ کو اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ اب لگاؤں گی میں اصل تماشا ان کی عزت کی دھچیاں بھی کھیر دوں گی سونے سے آتے ہی کہتی ہیں میرا گھر برباد کر کے تم اپنا آشیہ نہ بسانے چلی ہو یہ سن کے تو سب ہی چون کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شازمہ اور یہاں پر آگئی یہ کیا کہہ رہی ہے تو یہ شازمہ مخاطف کرتی ہے سونیا کے ہونے والے سوسرال کو اس نے میرے خاند کو فانس لیا اور آج اس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے سونے کے والد کو بھی شدید غصہ آتا ہے اپنا گھر تو تم نے برباد کر لیا اب میری بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو مگر اس شازمہ کو ہمیشہ کی طرح آج کوئی لگام نہیں سونیا فورا سے شازمہ کے پاس جاتی ہے اسے صفائی پیش کرتی ہے میرا زشان سے کوئی تعلق نہیں اب سونیا جس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی تھی انقریب شادی تھی اب شازمہ کی یہ ساری باتیں سن کر تو سونیا کے ہونے والے ساس سوسر اس رشتے سے ہی منع کر دیتے ہیں ارے ہم ایسے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتے جہاں لڑکیوں کا افیر ہو ہم ایسی بہو نہیں لے کر آئیں گے اپنے بیٹے کے لیے اور اسی وقت وہ رشتہ یہ توڑ کر چلے گئے سونیا کے والد انہیں سمجھاتے رہ گئے ارے اس لڑکی نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے میری بیٹی پر ایسے بہتان لگا رہی آپ لوگ رشتہ مت توڑیں مگر وہ ایک بھی نہیں سنتے آخر یہ رشتہ ہی ختم کر کے چلے گئے یہ سب دیکھ کر سونیا کے والد کو تو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیہوش ہو کر نیچے سوفے پر گھر گئے سونیا فوراں سے سنبھالتی ہے اپنے والد کو بس اب شازمہ کا کام تو ہو گیا وہ تو خوشی خوشی یہاں سے جاتی ہے کہ سونیا سے میں نے بدلہ لے لیا بڑے آئے تھے مجھے برباد کرنے والے دیکھو پھر میں نے کیسے برباد کر لیا اب یہ تو شازمہ کی بھولی ہے کیونکہ سونیا کو تو اب یہی زیشان ہی ملنے والا ہے وہ سونیا جو کہ دل و جان سے چاہتی تھی زیشان کو محبت آج بھی ہے اس کے دل میں اس کے لیے مگر اپنے ماں باپ کی خوشی سمجھ کر وہ مان گئی اور رشتے کے لیے اور اس بات کو تو زیشان بڑھ کے کسی کو بھی معلوم نہیں سوائے سونے کی اپنی والدہ کے یوں ہی اب جب سونے کے والد کی طبیت خراب ہوگی وہ پریشان حال ہوں گے کہ اب میری بیٹی سے کون کرے گا شادی اس پر تو بہتان لگ گیا تو اسی وقت یہی زیشان ہی ہوگا جو حامی بھرے گا یا نہ بھی حامی بھرے اسے ماننا ہی پڑے گا اور یہی سونے کے دکھوں کا مدعوہ کرے گا اور سونیا اس کے یوں سونیا اور زیشان ایک ہوئی جائیں گے صرف ایک ہی نہیں بلکہ اپنی ہسی خوشی زندگی کا ایک نیا آغاز کریں گے اور تب یہ شازمہ حسد کے مارے جل بھن جائے گی کہ میں نے تو اس سونے کا برا چاہا تھا یہ کیا ہو گیا یوں وقت گزرنے کے ساتھ زیشان بچانے لگے گا سونیا کو ایک ہی گھر میں سب ہی ہسی خوشی رہیں گے اور باقی رہی شازمہ کی بات تو وہ دھوکہ کھائے گی پھر ہی تو مو کے بل گھرے گی اور دائم کے سامنے بھی حقیقت آئے گی اس کی تو ایسے میورز اپ کون کون ایکسائیٹڈ ہیں یہ ٹویسٹ دیکھنے کے لئے جب زیشان اور سونیا کی شادی ہو اس کے متعلقہ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی